نمشکار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت دوستو کیا موڈی جی تیسری بار تیسری بار تدھان منطری کی شپت نہیں لے پائیں گے اور کیا بی جے پی اس بار چناؤ ہارنے جا رہی ہے موڈی جی چناؤ ہارنے جا رہے ہیں اس بار اور کیا بی جے پی کا جو رت ہے وی جے رت ہے وہ دو سو تیس سیٹوں سے آگے نہیں بڑھ پائے گا اس الیکشن میں اب یہ جو چوکانے والا کھلاسہ ہے میں نہیں کر رہا میں نہیں کر رہا یہ کھلاسہ یہ دعویٰ دیش کی ویت منطری نرملا سیتا رمن کے پتی ڈاکٹر پاراکالا پرباکر کر رہے ہیں یہاں موڈی سرکار کی سب سے طاقتور منطری کہے جانے والی امیش شاہ کے بعد سب سے طاقتور منطری ویت منطری نرملا سیتا رمن کے پتی ڈاکٹر پرباکر کر رہے ہیں اور ڈاکٹر پرباکر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے وہ لنڈن سکول آف ایکنومک سے پی اچڈی ہیں جانے مانے ارث شاستری ہیں جانے مانے راجنیتک وشلیشک ہیں اس سے پہلے بھی کئی بھوشوانی کرس چکے ہیں چناو کے بارے میں اور وہ ہمیشہ جو ان کے وشلیشن ہیں سٹیک ہوئے ہیں دوستو ڈاکٹر پرباکر جو ہیں وہ کوئی وپکش کے نیتا نہیں ہے کوئی پولٹکل ایکٹیویسٹ نہیں ہے کوئی اجنڈا نہیں ہے بلکہ وہ مودی سرکار کے کامکاش کو بہت بھیتر تک جانتے ہیں اور جو ان کی ریسرچ ہے وہ بے جوڑ ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سرکار کی رگ رگ سے واقف ہیں ان کی پتنی دیش کی وقت منتری ہیں اور سب سے بڑی بات ڈاکٹر پرباکر ایک جانے مانے ارث شاستری جو میں نے پہلے کہا راجنیتک وشلیشک ہیں ان کے راجنیتک وشلیشن ان کی پولٹکل انیلیسز چناؤ کی انیلیسز کافی سٹیک مانی جاتی ہے اور پہلی بار for the first time میں نے ان سے ریکویسٹ کری آپ لوگوں کی طرف سے ریکویسٹ کری کہ پلیز آپ ہندی میں کوشش کریے بولنے کی اور انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا ہندی میں انٹریویو دینے کی تو یہ بہت ہی وشفوٹک انٹریویو ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس ادھار پر کہہ رہے ہیں کہ 230 سے آگے مودی کا رتھ نہیں بڑے گا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پوری فیڈبیک دیش بھر سے ہے دیش بھر کی جو فیڈبیک ہے اس کے ادھار پر کہہ رہے ہیں آپ آگے خود سنیے گا کہ کس ادھار پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی تیسری بار شاید پردھان منتری نہ بن پائیں ایک اور بڑی بات میں نے ڈاک صاحب سے پوچھا کہ مان لیجے ڈاک صاحب اگر مودی جی کسی طرح سے مودی اور شاہ مل کر سرکار بنا لیتے ہیں تب کیا ہوگا اور تب جو انہوں نے انیلیسز دی وہ بہت ہی چوکانے والی ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر دوہزار چوبیس کا چناؤ مودی جیتے ہیں تو ریجنل پارٹیز کے لیے بہت بڑا کوئسچن مارک ہے اور کوئسچن مارک آگے الیکشن ہوگا کی نہیں ہوگا دیش تب ون الیکشن ون نیشن ون لیڈر ون پارٹی کی طرف بڑھ سکتا ہے الیکشن پھر دوہزار انتیس میں ہونا بڑا مشکل ہے ازارش کروں گا کہ اس انٹرویو کو آخیر تک دیکھئے گا کیونکہ ڈاکٹر پربھاکر نہ صرف راجنیتک وشلیشک ہیں اردھ شاستری ہیں سرکار کے کامکاج کو سمسھتے ہیں نرملا سیتا رمن ویت منتری کے پتی بھی ہیں آخیر تک سنیئے بہت کچھ آج آپ کو اس انٹرویو سے دیش کے بارے میں دیش کدھر بڑھ رہا ہے مودی جی کا رت کہاں پھسا ہے بہت کچھ آپ کو آج معلوم ہوگا چلتے ہی سیدھے ڈاکٹر پربھاکر کے باس آپ راجنیت پہ بھی بڑی پینی نگاہ رکھتے ہیں بڑی باریک نگاہ رکھتے ہیں آپ نظر رکھتے ہیں راجنیت پہ مودی جی آج کل کہہ رہے ہیں کہ صاحب چار سو پار NDA اور تین سو ستر سیٹے جو ہے وہ BJP کی آ رہی تین سو ستر BJP اور NDA چار سو جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب الیکٹورل باؤنڈ میں گھپلا ہو گیا مودی جی کی بڑی بیجتی ہو رہی ہے ادھر بیروزگاری بھی بڑھ رہی مہنگائی بھی بڑھ رہی تھی جو چار سو پار ہے یہ چار سو پار کیا ہے مودی جی واقعی چار سو پار لا رہے ہیں یا پھر یہ ایک پروپوگنڈا ہے یہ صرف ایک نعرہ ہے جملہ ہے یہ دیفاک جی آپ تو بیرے ایکسپیرینسٹ پولٹیکل اوبزرور ہیں دیکھئے آپ 370 جیتنے کے لئے کتنے سیٹ میں آپ لڑنا چاہیے کم سے کم ساڑھے چار سو اچھا اتنا سیٹ بیجے پی لڑنے کم ہوکا ہے کیا اتنے اتنے سہیوگی دن ہونے کے باؤجوں تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب اگر ساڑھے چار سو لڑنا ہے مطلب اس کا اس کا سٹرائک ریٹ کتنا ہونا چاہیے آپ کو 370 جیتنے کے لئے اتنا سٹرائک ریٹ possible ہے کیا ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بیجے پی ورشتہ نیتا اگر یہ بات نہیں بولے کہ 370 اور 400 پار آپ یہ ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہوں گے اگر بیجے پی اس جناہ میں جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے آپ ابھی یہ 370 سمبھو ہے 400 پار سمبھو ہے ایسا ڈیبیٹ کیوں کر رہے ہیں اسی لئے کر رہے ہیں کہ وہ بولے تھے اگر وہ نہیں بولا ہوگا تو آپ یہ ڈیبیٹ کریں گے کہ اگر بیجے پی اس جیت پائے گے نہیں پائے گے آپ بول دہیں جملا ہے آپ کا نظر اگر یہ جیتے گی نہ جیتے گی اس بات سے اگر یہ 400 پار کرے گی اس سے آپ کا درشتی اس میں جانے کے لئے ایک جملہ ہے جی آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ تو ہر اس ٹیٹ پر نظر رکھتے ہیں چاہے UP ہو چاہے مد پردیش ہو میں نے آپ کے ویڈیو دیکھیں آپ تو اتر پردیش پر بولتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ موڈی جی 272 سٹ سرکار بنا رہے ہیں یا آپ کا جو gut feeling آپ کو لگتا ہے کہ دیپک جی میں تو بھاوشوانی نہیں بول سکتا ہوں لیکن اتنا میں بول سکتا ہوں کہ میں بہت گھوم رہا ہوں لوگوں سے بات رہی نہیں لیکن عام جنتا سے آدمی نہیں آم جنتا سے کچھ دن پہلے میں پونے میں تھا پہلے میں احمد آباد گیا تھا میں بہت گھوم رہا ہوں میں کتاب کے وجہ سے بہت میٹنگ چل رہے تھے میں جا رہا ہوں دیکھیں یہ electoral bond کا یہ موڈی گیٹ کا یہ جو ہے گھوٹا لہ کانڈ بہر آیا جی کانڈ ڈیپک چی آپ شاید یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ اتنی تیجی سے لوگوں کے بیچ میں چھلے گئی ہیں اور بھی جا رہی ہیں کہ اتنا چچا ہو رہا ہے اس کے بارے میں اور اب تک میں نہ کھاؤں گا نہ کھاؤں گا یہ تو چھلے گئے ہیں اڑ گئے ہیں یہ بات ابھی اس کا moral high ground ہے وہ تو collapse ہو گئے ہیں کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ electoral bond کا details عام جنت کو کچھ معلوم پڑے گا چی بھاجپا اور اور ایک نیتا ان کا پارٹی نہ تو بھاجپا گھٹ بندن اور دوسرا گھٹ بندن ان کے بیچ میں ہونے چناؤ نہیں یہ چناؤ بھاجپا موڈی ایک طرف دیش کی جنتہ ایک طرف یہ نڑائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ public versus government ہے یہ موڈی versus جنتہ ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں موڈی versus جنتہ BJP versus جنتہ آپ دیکھئے دیپاک جی دیش کے جنتہ کے سامنے کوئی لیڈر کوئی دل سٹرونگ مجبوط نہیں ہے تو یہ آنے والی چناؤ میں بھاج بھاج پا کو دیکھئے دو سو بیس تیس آنا بھی بڑی مشکل ہے بڑی 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 کہہ رہے ہیں آپ بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بہت بہت مشکل ہے میں بول رہا ہوں میں جمیدہ رہا ہوں ایسی نہیں ہم آپ پر شک نہیں کر رہے ہیں بھائی آپ اتنی بڑی شخصیت ہے آپ شک کیوں کریں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 230 اس کا مطلب کی موڈی جی کی حالت خراب ہے دال پتلی ہے بی جی پی کی بڑا مشکل ہے آپ کو نہیں لگ رہے کہ موڈی جی کو تمیل نادو سے سیٹے ملیں گی تیلنگ گانا سے ملیں گی موڈی جی کیرل جا رہے ہیں تمیل نادو جا رہے ہیں آند پردیش جا رہے ہیں اور سینہ ٹھوک کہ رہے ہیں کہ دکشن کا دروازہ پھلا ہوا ہے اس بار ہر کیمت پر موڈی تین سو ستر کریں آپ دو سو تیس بول لیں یہ دیکھئے آپ ستہ میں جو رہتا ہے جن کو زمین پر کیا ہو رہا ہے جان نا بہت مشکل ہے وہ گرنے تک بھی ہم ٹکے رہیں گے ایسی سوچتے ہیں یہ ہو رہے تو آپ کو کیا لگ رہے ہے کون سے سٹیٹ ہیں بیہار ہے بنگال ہے مہار ہے ہریان ہے کون سے سٹیٹ ہیں جو موڈی جی کے لئے بہت ڈیفکلٹ ہیں آپ دیکھیں جو آپ نے سٹیٹ کا نام ذکر کیا ہے یہ سب میں BJP کا سنکیہ گھٹ رہی ہے گھٹے گی کرناٹک میں بھی جی کرناٹک میں بہت آپ دیکھیں ادھر سرکار تو آپ نے کھو گئے تھے نہ اتنا کیمپین پرائیم منسٹر خود کا کیمپین کے باوجود آپ تو سرکار کھو گئے جی اور تیلنگانہ میں تو آپ بیٹھیں ہیدراباد میں موڈی جی کہہ رہے ہیدراباد میں جہاں کہ آپ بیٹھتے ہیدراباد دلی میں کیا تیلنگانہ میں سترہ میں سے دس سیٹ مل رہی موڈی جی کو موڈی جی کہہ رہے ہم دس سیٹ لارہ ہیں ایک دو مل ایک دو اس جد ملے گا نہیں وہ اگر آئے تو موڈی شاہ یہ انٹریو دیکھیں گے تو پتہ نہیں ان کو گش آ جائے گا ڈاکٹر پرباکر کہہ رہے ہیں تیلنگانہ میں دو سیٹ نہیں ملیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سو تیس سے آگے موڈی بڑھ نہیں رہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ موڈی جی کی پارٹی میں مطلب بہت زیادہ انریسٹ ہے کیا پارٹی جو ہے اس کے اندر بھگاوت ہے یا پھر کیا کہتے ہیں rss اور bjp میں ٹکراؤ ہے یا موڈی جی ڈکٹیٹر ہو گئے آخر کاران کیا پارٹی وائز اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو موڈی فیل ہونے جا رہے ہیں اس کی پیچھے دو تین کاران کیا دیکھتے آپ دیکھیں گروز آپ بیروز گاری کا effect اس کا اثر آپ underestimate مت کیجے گا مہنگائی کے بارے میں آپ underestimate مت کیجے گا آپ دیکھیں آپ کو تو سم سنس ہوگا نا کی ہمارے ہمارے rural سیکٹر میں کیا صدیتی ہے آج آپ دیکھیں لازٹ یئر دیپک جی لازٹ یئر جتنے پیسے آپ مانڈرے کا سکیم ہے مہات مگانڈ نیشنل رورل ایمپرائیمنٹ گیارنٹی سکیم کا جتنا پیسے آپ اس کو ایلوکیشن کیا بجیٹ میں وہ سال بھر جتنا آپ سپینڈ کرنا تھا اس کو آپ سکس مانڈ میں اگزاوسٹ کر دیا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اربن ایریا سے اتنے لوگ واپس گاؤں کے طرف جا رہے ہیں اور یہ مانڈرے کا جابز کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو انڈرے دیکھیں اور wages تو سٹیگنٹ ہو گیا ہے جی اور تنخان ہی بڑھ رہی تنخان ہی بڑھ رہی آپ دیکھیں ہمارے نوجوان کے نوجوان کے بیچ میں ہمارے بیروز گاری ابھی نوجوان کے بیروز گاری آپ ایلو کو ریپیٹ دیکھیں آ گیا تھا چار پانچ دن پہلے وہ آپ آنکھ بجوے رکھئے لیکن دیکھیں ہمارے نوجوان آج گازہ جانے کے لئے تیار ہیں روزگار کے لئے یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں یدھ ہے رشیا جا رہے ہیں یکرین جا رہے ہیں لوگ اور گازہ جا رہے ہیں یہ معلوم ہے کہ جیو آ سکتے یا نہیں آ سکتے یہ شک ہے پھر بھی جانے کے لئے تیار ہے آپ دیکھیں اتنا سیریس ہے مجھ روز کے سب سب لوگ ان کو صاف ہو گیا کہ اب جو گورنمنٹ ہے سرکار جو ہے دلی میں یہ ڈیموکرٹک نہیں ہے موڈی 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 جی سرکار ڈیموکرٹک نہیں ہے بلکل نہیں آپ دیکھ آپ دیکھ آپ کب کهی سنا ہے دیکھ ہے سارے دنیا میں 145 MPs کو suspend کر کے house چلانا کسی ڈیموکرٹک society میں کسی ڈیموکرٹک country میں ہو سکتا ہے ہمارے ہمارے ہاں ہو گیا ہوا اور یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک راج تقریب ایک سال سے جل رہا ہے مانی پور اور آپ کا اکبار جھاپتی نہیں آپ کا tv studios بولتے نہیں بحث کرتے نہیں پردھار منتری جاتے نہیں منتری جاتے نہیں ادھر کا لوگوں کا آواز کیا ہے ہم کو سنائی دیتے نہیں ادھر کا internet نہیں کچھ بھی نہیں یہ اگر اس کو ڈیموکرٹک بولنا ہے تو آپ democracy کا پورا definition بدلنا پڑے گا نا جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ڈا آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ ڈلی میں موڈی کی جو سرکار ہے وہ لوگ تانترک نہیں ہے ڈیموکرٹک نہیں ہے ڈیموکرٹک نہیں ہے میڈیا کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے سب کچھ منائی ہے تو موڈی اتنے دن انیشن تھا سونم وانگ چک جی گا کچھ اس کے اوپر بحث نہیں آپ کا ٹیلی ویشن کیا کر رہے ہیں آپ کا نیوز پیپرز کیا کر رہے ہیں کچھ ٹیلی ویشن سٹویو اس کے بارے میں کچھ بول سکتی کیا آج کچھ لکھ سکتے کچھ چھاپ سکتے آپ جی سے لوگ کچھ کر رہے ہیں لیکن مین سٹری میڈیا کیا ہو گیا چاہے وہ میتا ہو چاہے وہ پارٹی کا لیڈرز ہو چاہے بھروکرسی ہو چاہے نیوز پیپرز ہو چاہے وہ ایسی کامن ووٹرز ہو وہ سائلنٹلی بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب کچھ مانتے ہیں کیونکہ آپ گورننس کو سمجھتے ہیں پولٹکس کو سمجھتے ہیں انسٹیٹوشن کو سمجھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ موڈی جی میں جو جو سٹائل آف گورننس ہے جس طرح سے عدالتیں خاص کر ہائی کوٹ یا لوہر کوٹ جہاں ڈبل انجن کی سرکار ہیں وہ پریشر میں رہتی ہیں جلدی بیل نہیں ملتی ہے میڈیا کیا بات کر رہے ہیں جو اخبار ہیں اور جو چینل ہیں وہ بھی سرکار کے ہاتھ میں بیورو کریسی سرکار کے ہاتھ میں موڈی جی کے ہاتھ میں آر جو پیرنٹ اورگنائزیشن ہیں اس کی بھی نہیں چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کی کی موڈی ایک ڈکٹیٹر بننے کی طرف جا رہے ہیں یا ڈکٹیٹر بن چکے ہیں یا ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک ڈکٹیٹر والا ہے میرے کو ایسی ہی لگتا ہے تو یہ اس میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اتنا بھی ذرا سا بھی ڈیموکرات ایلیمنٹ نہیں ہے آپ دیکھ دیپک جی میں میں آئی جس گیو وان ایک زیمپل آپ مانتے ہیں کی دیش پہ سب سے بڑا سیکٹر اگریکلچر ہے جی اور خریشی کے اوپر ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی بہت لوگ ڈیپینٹ کرتے ہیں ہے نا اور اتنا بڑا سیکٹر کے اوپر آپ تین قانون لانے کیلئے آپ کوشش کیے تھے لائے تھے اور لانے سے پہلے دس منٹ بھی اس کے اوپر بحث نہیں کیا بحث نہیں ہونے دیا اور بہت سارے پروٹسٹ آگیا ابھی بھی جاری ہیں پروٹسٹ ابھی بھی کسان اندولن چلی رہا ہے اب اس کے بار میں سنتے ہیں کیا نہیں کوئی خبر نہیں آتی پڑھتے ہیں کیا کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک چیز جو آپ بتا رہیں کی ڈکٹیٹر ہیں اور ڈکٹیٹر کی طرح فیصلے لیتے ہیں مان لیجیے آپ تو کہہ رہے ہیں 230 سے موڈی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں مان لیجیے کہ کسی طرح سے کوئی بڑا کھیل کر موڈی جی سرکار بنا لیتے 272 تک پہنچ جاتے ہیں اگر تیسری بار موڈی جی سرکار بنتی ہے بہومت کی سرکار بنتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دیش میں پھر آگے کیا ہونے جا رہا ہے اگر موڈی پھر سے پردھان منتری بنتے دیپک جی ایسی سمبھاونا ہے ایسی سمبھاونا ہے آپ پھر اور ایک چناؤ کی امید آپ مت کیجئے مطلب دوہزار انتیس میں چناؤ نہیں ہوگا پھر 24 کا کچھ چناؤ جو ہوگا ابھی اگر یہ سرکار واپس آئے تو اس کے بعد چناؤ ہوگا ہی نہیں اور دیش کا سمبھا دیش کا بھی جو نقشہ ہے آپ کے سامنے یہ پورے سے پورے بدل جائے گا آپ اس کو پہچان بھی نہیں سکتے اور ایک اور ایک بات ابھی جو اس کو کاٹو اس کو یہ کرو اس کو کرنا ہے یہ ایسی باتیں سنیں رہنا کو یہ سنتے ہیں دھرمسان ست یہ نئے کھانا ہے اس سن رہے ہیں آپ ایسی باتیں آپ ایسی باتیں لال کے لئے سے سنیں گے مطلب آپ کہہ رہے کہ یہ باتیں پردھان منتری خود کہیں گے لال کے لئے سے یعنی سرکار خود کہے گی یونی فارم سیویل کوٹ آئے گا یہ کرو ایسا کرو ایسا کرو یہ آہستہ آہستہ چھپکے چھپکے whispering camp نہیں ہوگا یہ یہ بلکل آگے کھلا 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 پورا پورا it won't be open it be open calls it is the danger that's the یہ بھی مت سوچ یہ کہ اب ہی مانی پور میں ہو رہے ہمارے ہونے سنبھاؤنے میں نہیں ایسا بھی مت سوچ جو آج مانی پور میں ہو رہے آج لگ لگ دات میں ہے اب یہ فارمس کے ساتھ یہ دلی کے آس پاس میں ہو رہے یہ پوری دیش پہ ہو ہی جائے گا ہو ہی جائے اگر یہ تو چلیے جب دو سو بہتر روپے موڈی پہنچے سپوز کریے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سو تیس پر موڈی آتے ہیں جو آپ کا assessment ہے پہلے بھی سچ ہوتے رہے ہیں اگر دو سو تیس پر موڈی آتے ہیں 230 seats تو آپ کو لگ رہا سرکار بنا لیں گے کیا possible ہے impossible آپ دیکھئے بہت لوگ بہت پارٹیاں بھاجپک کے نزدیک میں بھی نہیں جائیں گے اچھا نہیں تو آپ جگن ریڈی ہو نائیڈو بابو ہو نوین پٹ نائک کو اس طرح کے لوگ بھی موڈی کو سپورٹ نہیں کریں گے اگر 230 235 آتے ہیں بہت لوگ دیپک چی سپورٹ اس لئے کر رہے ہیں اس لئے یہ تھے پہلے کہ وہ سرکار میں ہے اگر نہیں ہے تو اس کو خاتر کیوں کریں گے کارن کیا ہے اس کا کیونکہ تو نہیں کریں گے سپورٹ بہت پیڑت ہے مطبع یہ کہہ رہے کہ جو جگن موہن ریڈی ہیں آندھ پردیش کے موکھے منتری ہیں یا اریسہ کے موکھے منتری نگین پٹ نائک ہیں یہ لوگ بھی سپورٹ نہیں کریں گے میرے میرے نہیں کریں ہم دیکھیں آپ دیکھ اگر ریسپیکٹ ہے تو اچھے دوستی ہے تو کچھ بات بھی ہو سکتی ہے لیکن ستھی ایسی نہیں ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہماری آپ کی اگر دوستی ہے اس میں ریسپیکٹ ہے ایک دوسرے کے پرتی سممان ہے تب تو آپ میری مدد کر سکتے ہیں اگر میں 230 seat لے کے آتا ہوں میں آپ کو ڈراؤ رہا ہوں کہ پرواغر جی آپ کو CBI میں بھیج دوں گا اگر میرے اس طرح کے سمبند ہیں تو موقع آنے پر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ کے پاس وکلپ ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا میری من کی بات اچھا کیا اچھا بولے دیا ایسے ہی ہوگا ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ اڈانی صاحب اڈانی صاحب کا جو رائز ہے ایسے آدمی سے میں پوچھ رہا ہوں جو ایکنومس بھی ہے اور پولٹکل مائنڈ بھی ہے اڈانی جس طرح سے امبانی سے بھی آگے نکل گئے اور جس طرح سے سرکار نے پرموٹ کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر موڈی کی سرکار آتی ہے تو پھر یہ دیش موڈی اور آڈانی مل کر چلائیں گے آڈانی کے آگے پھر کوئی کھڑا نہیں ہو پائے گا کوئی بھی چاہے ٹاٹا ہو چاہے برلا ہو چاہے ایسی پرگٹی کی آپ سامنے ہے اب دیکھیں recently world inequality lab نے ایک report پرگٹ کی ہے 1% of indians own 40% of its assets اور 1% of indians have 22% of its income آپ کا یہ کہنا ہے کی 1% ہندوستانی آنے والے سمیں میں ہندوستان کو چلائیں گے میرا سوال اڈانی پہ تھا کیا آپ کو ایسا لگتا ہے جب آپ policies دیکھتے ہیں فیصلے دیکھتے ہیں موڈی کے موڈی نے اس آدمی کو جان بوچ کر آگے بڑھا ہے اور اگر وہ جان بوچ کر آگے بڑھا ہے تو موڈی کا motive کیا ہو سکتا ہے آگے بڑھانے کا موڈی کیا ہے دوستی ہے یا اس کا فینانشل انٹریس ہے میرے کو پتہ نہیں میں اس کے اوپر میں ٹپنی نہیں کر سکتا ہوں لیکن یہ بھوچ پشت ہے کہ یہ سرکار آنا اور یہ کمپنی آپ جو بولے تھے یہ کمپنی کا عدانی اس کا رائز یہ بالکل پرلل اور آپ اس کو کرنے سے ہوا ایسی ہوا آپ دیکھیں ایسی چیزوں میں چیز ایسی ہوتے نہیں آپ کیا لگتا ہے کہ جو رس ہے موہن بھاگوط ہیں موہن بھاگوط اور موہن بھاگوط موہن بھاگوط کو چلا رہے ہیں آج کی تاریخ میں یا موہن بھاگوط کو چلا رہے ہیں اس کو ہندو راشت بنانا ہے اور دیموکرسی جو western concept ہے ہمارا یہاں نہیں یہ نہیں یہ سب کی سوچ ہے یہ کیا ہے ہمارے سمویدھان ایک liberal سمویدھان ہے ایک diversity کو respect کرنے والی accept کرنے والی سمویدھان ہے آپ نے اس کو کیا کیا ہمارے سانسیت کو کیا کیا اگر موڈی آتے ہیں حالان کہ آپ نہیں مان رہے آپ کا مان ہے کہ موڈی نہیں آ رہے ہیں دو ہزار چوبیس میں لیکن ایک سوال میں کر رہا ہوں کہ اگر موڈی آتے ہیں ستہ میں تو یہ سوال ہمارے یہاں رہتے ہیں وہ minorities ہو christian minority ہو muslim minority ہو آپ میں سے بہت لوگ یہ سوچیں گے اب ہی ادھر ہو رہا ہے اس کو ہو رہا ہے ہم کو نہیں رہا ہے رہا ہے last question یہ تو بہت سپشٹ ہے میرے من میں آپ جنتا کو دو سلنڈر دیں گے پانچ کلو اناج دیں گے لیکن آپ کے دوست کو آپ چھے ایرپورٹ دیں گے چار پورٹ دیں گے یہ ایسی بات تو ذری ہے جی صحیح ہے آپ نے بہت اچھی بات کی بہت اچھے نوٹ پر ہم اس پروگرام کو اس کو دے رہے ہیں آپ نے کہا کہ جنتا یہ دیش کی جنتا ہے جو مالک مقت دے رہے ہیں یا پھر سیلنڈر دے رہے ہیں گیس کا اور اپنے دوست کو آپ ائرپورٹ دے رہے ہیں بندرگاہ دے رہے ہیں یہ آپ نے ایک فرق بتایا ہے ڈاکٹر پرباکر آپ آئے اور مجھے لگ رہا ہے کیونکہ چناؤ دیرے دیرے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کیونکہ پولٹکل انیلیس بھی ہیں اور جو آپ نے آج باتیں راجنیت پر کہیں موڈی کے بات کیا ہوگا یہ دیش کہاں جا رہا ہے کدھر کی طرف بڑھ رہا ہے یا موڈی اگر دوستو بہتر لاتے ہیں تو کتنی تیجی سے پریورتان آئے اور آپ نے جو ایک بات کہیں کہ آپ کو جو فیڈ بیک مل رہا ہے آپ نے کہا کہ جو الیکشن ہے جنتا بنام موڈی آپ بی بتا رہے ہیں الیکشن ہے اور اس لئے آپ کو لگتا ہے کہ موڈی کئی نا کہیں دو یہ جو آپ نے ستھتی کھیچی جو سکیچ کھیچا ہے میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ ڈاکٹر پرباکر کو صرف آپ نرملا سیتہ رمان کے ہزبن کے طور پر دیکھئے ایک ایسا کرانتیکاری آواز ہے جو دیش کو سامنے آج کھل کر بول رہا ہے یہ بڑی شو پر آتے رہے اور اسی طرح سے پرکاش ڈالتے رہے اور آپ نے آج جو ہندی بولی وہ بہت گزب کی بولی لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ ہندی نہیں جانتے thank you so much for joining this program thank you so much ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر